موسیقی 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 پیٹرول پمپ سے ایک دشمنہ نو شونی لاکھ روپے کی لونٹ آئی سامنے کیش کاؤنٹر سے روپے لے کر فرار ہوئے بتماش پم کرمچاریوں کو بتماشوں نے چم کر میٹا پولیس نگیاد بتماشوں پر درج کیا مابلہ بتماشوں کی تلاش میں جھٹی تھانا پولیس چوریت آنے کے عمریہ روڈ کی گھٹنا چار دنوں سے گائب تھا یوک تین لاکھ روپے کے لین دین میں ہوئی یوک کی حتیہ حتیہ کے بعد شب کو تمسا ندی میں فکا ہم بیٹ کر نگر سے بڑی خبر سامنے آرہی ہے پولیس نے چار یوکوں کو حراسل ملیا آروپیوں کی نشانتے ہی پر شب پر آمن جلہ مکھیالے کے شہجاد برک کی رہنے والا تھا یوک چار دنوں سے گائب یوک کی نرمم حتیہ تین لاکھ روپے کے لین دین میں ہوئی حتیہ حتیہ کے بعد شب کو تمسا ندی میں فکا میکنگر سے یہ بڑی خبر سامنے آرہی ہے جہاں پولیس نے چار یوکوں کو حراسل ملیا آروپیوں کی نشانتے ہی پر برامت کیا شب جلہ مکھیالے کے شہجاد برک کا رہنے والا یوک چار دن سے گائب یوک کی نرمم حتیہ میٹکرنگر سے بڑی خبر تین لاکھ روپے کے لین دین میں ہوئی حتیہ حمیر برک سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آرہی ہے سیلزمن کو بندھک بنا کر کی لوٹ لٹیرو نے لوٹے ساٹھ ہزار روپے سیلزمن کو لٹیرو نے کیا لہو لہان پولیس ماملے کی جارچ میں چھٹی راج کوتھوالی چھیتر کے ٹکریہ موڑ کا ماملہ حمیر برک سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آرہی ہے سیلزمن کو بندھک بنا کر لوٹ لٹیرو نے لوٹے ساٹھ ہزار روپے سیلزمن کو لٹیرو نے کیا لہو لہو لہان پولیس ماملے کی جارچ میں چھٹی بسپا جلات دیاکش بانٹی سکر وار محیمتی ہو گیا دیتنات بولے اب شبد آگرہ سے بڑی خبر سامنے آرہی ہے جلے کے عدی کاریوں کو دیکھا لیا سوشل میڈیا پر فارل ہوا ویڈیو آگرہ سے بڑی خبر سامنے آرہی ہے جہاں بسپا جلات دیاکش بانٹی سکر وار کے بگڑے بول محیمتی ہو گیا دیتنات کو بولے اب شبد جلے کے عدی کاریوں کو دیکھا لیا سوشل میڈیا پر وائرل ہوا بیڈیو بسپا جلات دیاکش بانٹی سکر وار کے بگڑے بول محیمتی ہو گیا دیتنات کو بولے اب شبد جلے کے عدی کاریوں کو دیکھا لیا آگرہ سے یہ بڑی خبر سامنے آرہی ہے لکھناو سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آرہی ہے سپا اور سبحاشپا کام اہلا سیوبت روڈ شو سپا ویجائیاترہ میں اوپی راج بھر رہیں گے موجود لکھناو سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آرہی ہے سپا اور سبحاشپا کام پہلا سیوبت روڈ شو سپا ویجائیاترہ میں اوپی راج بھر بھی رہیں گے موجود لکھناو سے اس وقت کی بڑی راج نیت ایک خبر سامنے آرہی ہے جو سپا اور سبحاشپا کا پہلا سیوبت روڈ شو ہوگا سولہ نومبر کو یہ سیوبت روڈ شو نردھارت ہوا ہے سندکت پرستیدیوں میں کشوری کا شب برحمد پندرہ ورشی کشوری کا تعلاب میں ملا شب رائی باریلی سے بڑی خبر سامنے آرہی ہے جو شوچ کے لیے گئی کشوری کے ساتھ ہوا حدثہ پیر فسلنے سے کشوری تعلاب میں ڈوبی پولیس نے شب کو کب سے ملیا دلماؤ پوتوالی کے بلیپور گاؤں کی گھٹنا سندکت پرستیدیوں میں کشوری کا شب برحمد رائی باریلی سے بڑی خبر سامنے آرہی ہے جو پندرہ ورشی کشوری کا تعلاب میں ملا شب شوچ کے لیے گئی کشوری کے ساتھ ہوا حدثہ پیر فسلنے سے کشوری تعلاب میں ڈوبی رائی باریلی سے بڑی خبر سامنے آرہی ہے جا پولیس نے شب کو کب سے ملیا اس خبر پر میں سوزادہ باچیت کے لیے سموضہ تھا اوم شنکر جڑ چکے ہیں رائی باریلی سے اوم جو یہ سندکت پرستیدیوں میں شب ملا ہے تو حادثہ جتائے جا رہا ہے حادثے کی آشن کا بتائی جا رہی ہے کیا ہے پورا معاملہ دیکھیں اس چار اور سالے چار بجے کی بیٹی گھٹنا ہے یہ لڑکی جو ہے صبح سوچ کے لیے گئی تھی اس کے بعد جو ہے جب گھر والے اس کو ڈھولنے کے لیے گئے جب واپس نہیں آئی تو یہ تعلاب کی کنالی اس کی چپلیں ملی اسی آدھار پر اس کی تعلاب شروعی تعلاب میں تھوڑی دیر کے بعد اس پر اوپر آ گیا اور اوپر آتا ہوا ملا ہے اوم کتنے وقت سے لا پتا تھی یوبتی یہ اس کی صبح چار بجے سے تو گھر والوں کو کتنے بجے سوچنا ملی جیسے پانچ سارے پانچ بہت ہے کہ لڑکی جب واپس گھر نہیں آئی گھر والے جب ڈھولنے لکھ لے اس کے بعد جو ہے تعلاب کی کنالی اس کی چپلیں ملی ہیں اسی سنکا کے آدھار پر ان لوگوں نے تعلاب میں جا کے جب تلاشی لیا ہے تب جا کے اس بچی کا سو وہاں پر ملا ہے اس کے بعد جو ہے حالانکہ اس کے بہن کے ساتھے بھی یا اسی 18 نومبر کو ہے بڑی بہن کو تو کہیں نہ کہیں جات کبھی سے جلول ہے اور سندگ دمان کر پولیس اس کی بیشنا شروع کر دی ہے بہت بہت شکریہ ہمارے سجڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے رائیبر ریلی سے ان شکر ہمارے سجڑے تھے اس خبر پر اکلیش آدف کی راتھی آترا کو انومتی نہیں گازیپور سے بڑی خبر ڈی ایم گازیپور نے انومتی نہیں دی ڈی ایم کے کار اکرم کی وجہ سے نہیں ملی انومتی گازیپور سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ڈی ایم پور وانچے ایکسو سوے اکلیش آدف کی راتھی آترا کو انومتی نہیں گازیپور سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ڈی ایم گازیپور نے انومتی نہیں دی ڈی ایم کے کار اکرم کی وجہ سے نہیں ملی انومتی ڈی ایم پور وانچے ایکسو سوے اکلیش آدف کی راتھی آترا کو انومتی نہیں ڈی ایم کار اکرم کی وجہ سے انومتی نہیں ا alienومتی ڈی ایم پورو وانچے ایکسو سوے کا کاری کے اُدھگاتن ڈولہ نومبر کو گازیپور میں ہونی تھی انومتی نہیں ملی ڈی ایم گازیپور نے انومتی نہیں دی اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ڈی ایم کے کار اکرم کی وجہ سے انومتی نہیں ملی پیم پوروانچل ایکسپرس وے کا اُدھ گھاتن کریں گے سولہ نومبر کو گازیپور پیمونی تھی یادرہ اکلیش رادف کی رت یادرہ کو نہیں ملی انمتی ڈیم گازیپور نے انمتی نہیں دی پیم مودی کا کارکرم نردھارت ہے جس کی وجہ سے اکلیش رادف کی یادرہ کو انمتی نہیں ملی ہے پوروانچل ایکسپرس وے کا اُدھ گھاتن کرنے پیم مودی گازیپور آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اکلیش کی یادرہ کو انمتی نہیں دی گئی ہے کھلیام چل رہا گانجا کا کاروبار ہمیرپور سے بڑی خبر ذمہ دارت کاری دے رہے لائسنس سرکاری بھانگ کے ٹھیکے پر بکھ رہا گانجا ہمیرپور سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں بیموار کے چھانی بھانگ کے ٹھیکہ کا معاملہ سامنے آیا ہے کھلیام چل رہا ہے گانجے کا کاروبار گانجا پیچھا جا رہا ہے سریان ذمہ دارت کاری بھی لائسنس دے رہے ہیں ہمیرپور سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جب سرکاری بھانگ کے ٹھیکے پر بکھ رہا ہے گانجا بیموار کے چھانی بھانگ کے ٹھیکے کا معاملہ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں جب کھلیام گانجے کا کاروبار ہو رہا ہے ذمہ دارت کاری لائسنس دے رہے ہیں ہمیرپور سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہیں تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ سرکاری بھانگ کے ٹھیکوں پر بکرائے گانجا خلیان چل رہا ہے گانجا کا کاروبار حمید پور سے بڑی خبر ہے جہاں ذمہ دار ہتھی کاری بھی لائسنس دے رہے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ بھانگ کے ٹھیکے پر گانجا بیچے جا رہا ہے سرکاری بھانگ کے ٹھیکے پر بکرائے گانجا جس کی تصویریں بھی تامیہ آئی تصویروں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے گانجا بیچے جا رہا ہے اور یہ سرکاری بھانگ کا ٹھیکا ہے اس قبر پرمائز صاحب زیادہ بات چیت کے لیے سمجھتا تھا بریجے جوڑ چکے ہمیرپور سے بریجے جو یہ تصویریں سامنے آئے یہ کیا کہیں گے اس پھر جی بتانا چاہوں گے ان تصویروں کو لیکے کہ ہمیرپور جلے میں کھلے عام سرکاری بھانگ کے ٹھیکوں میں گانجا کی بکری کا دندہ چرم پر ہے اور یہ سب جان کریں ہاں جلے کے جمعہ دار عدکاری بھی مہن شادی ہوئے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جمعہ دار عدکاریوں کی ملی بھگت سے یہ سرکاری بھانگ کے ٹھیکے دار کھلے عام گانجا بکری کا دندہ کرتے ہیں اور اس کا باقاعدہ حصہ جمعہ دار عدکاریوں تب اس کا پہنچایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جمعہ دار عدکاری مہن شادی پر مجبور ہوتے ہیں بھانگ کا لائسنس دیا یا گانجا کا بھی لائسنس دیا ہے آپ کو بتانا جاؤں گا کہ سرکار جو ہے یہ بھانگ کے ٹھیکوں کی پرمیٹ جاری کرتی ہے باقاعدہ لائسنس جاری ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں بھانگ کی لائسنس کی یار میں گانجا بکری کا دندہ کرتے ہیں اور عدکاری یہ سارا کچھ کھیل جانتے ہیں لیکن وہ اپنا حصہ لینے کی آگے یہ سب کچھ ان سے نظر ایک طرف گھما کے بیٹے رہتے ہیں ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی وقتی گانجا بیستا ہے تو کیا اس کی انومتی ملتی ہے سرکار سے اگر ملتی ہے تو کیا اس کے لئے لائسنس ایشو کر آیا جاتا ہے کیا ہے پورا پروسس اس کا جانکاری ہے کہ سرکار جو ان کو بھانگ کے ٹھیکے کا لائسنس جاری کرتی ہے تو بھانگ بکری کی انومتی جو ہے گانجا ٹھیکے داروں کو دی جاتی ہے بلکہ گانجا بیچنے کی نہیں گانجا بکری کا دندہ ہے کہ اللیگل طریقے سے ہے اور یہ کھیل پیسے کی دم پہ کیا جاتا ہے ٹھیکے دار عدکاریوں سے سارٹ گارٹ کر کے پیسوں کی دم پہ گانجا بیستے پہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر اور کس طریقے سے کاریوائی کی جاتی ہے کون کونسی دھاراؤں میں کاریوائی ہوتی ہے آپ کو بتانا چاہوں گا کی یدہ کدہ اس طریقے کے جب معاملے شاملے آتے ہیں تو پولیس پرساسن انڈی ایپسی کے تحت گانجا اور آوائد نسیلے پدارتوں کی بکری کے تحت کاریوائی کرتی ہے اور جو بھی اس طریقے سے کھلے آم گانجا بکتے یا چوری چھپے سے جیسے کی بہان کے ٹھیکوں کی بجائے ان جگہیں میں بھی چوری چھپے گانجا بکری کری جاتی ہے اور جہاں سے پولیس کے پاس حصہ نہیں پہنچتا ہے تو پولیس یدہ کدہ ان لوگوں پہ کاروائی بھی کرتی ہے اور جہاں سے پولیس کے پاس حصہ پہنچتا ہے تو ان کی طرف پولیس بھیجنے کو تیار نہیں ہوتی ہے بہت بہت شکریہ ہمارے سا جنگاری کے لئے اس قبر پہ ہمیر پور سے ہمارے ساتھ بریجے جوڑے تھی سمبات آتا بیسمنٹ خودوانے کے دوران ڈھائی باؤنٹری وال بیسمنٹ ہے خود رہے مزدور ملبے میں تبھے دو مزدوروں کی حالت گمبیر سلطانپر سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے گھائلوں کا پرائیوٹ اسپتال میں ہو رہا ہے علاج گسائی گنج و تھانہ چھیتر کے سیدھ پور گاؤں کی گھٹنا بیسمنٹ خودوانے کے دوران ڈھائی باؤنٹری وال بیسمنٹ خود رہے مزدور ملبے میں تبھے اس قبر پہ مائل ساتھ زادہ باچیت کے لئے سمبات آتا راجیب جوڑ چکے سلطانپر سے راجیب جو یہ دیوال ڈھائنے کا ماملہ سامنے آئے اس میں کتنے مزدور دب گئے ہیں کیا ہے پورا ماملہ جس میں چار مزدور دب گئے تھے جس میں دو کی جو ہے حالت کامی گمبیر ہے اور جو مالنگ جو ہے جس میں خودوار ہا تھا وہ جو ہے پرائیوٹ خاندر میں اس کا علاج کرایا اگل بگل کی لوگوں میں جو اس چارچہ کا بیسے بنا جو ہے کلپ موقع پر پہنچی لیکن سب سے بڑی بات یہاں پہ ہے سلطانپر میں یہ عوید نرمال یہاں پہ لگاتار جاری ہیں بینا نقصہ پاس کی ہوئے یہاں پہ کام چلتا ہے لیکن جو ہے بلیمی چھتر کے جو ہے جو آنا دکاری ہیں وہ کسی پرکار کی کاروائی نہیں کرتے ہیں صرف نوٹس کار کر کے اس پر کر لیتے ہیں بہت بہت شکریہ مائیسا جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس قبر پر مائیسا سلطانپر سے سمدہ تراجیب جڑے تھے کیندری راجمتری انوپریہ پٹیل پہنچی آیودیا سرکیٹ ہاؤس پہنچی کیندری راجمتری سرکیٹ ہاؤس میں کاروائی کرتا ہوں دیکھیں آپ بہت شواغت سرکیٹ ہاؤس سے گسائی گنچ کے لئے ہوئی روانہ آیودیا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کھیل پرتیوں گیتا کا کریں گی شبھار کیندری راجمتری انوپریہ پٹیل پہنچی آیودیا سرکیٹ ہاؤس پہنچی کیندری راجمتری اس سبر میں مائیسا سادباچیت کے لئے آیودیا سے راگویندر جڑ چکے ہیں راگویندر سرکیٹ ہاؤس گسائی گنچ کے لئے روانہ ہو گئی ہے انوپریہ پٹیل اور کیا کچھ جان کریے کیا کارکرم ہے آج ان کے بلکل سکھا ابھی انوپریہ پٹیل پہنچی ہیں اور اس کے بعد ان کا گسائی گنچ رامبالی انٹرکالیج وہاں پہ جنسوا کریں اور کھیل پرتیوکتہ ہے وہاں اس کا گھٹن کریں گی اور گھٹن کرنے کے بعد جنسوا کو سمبودیت کریں گی اور یہاں پہ پہنچنے کے بعد سبتے پہلے سٹی تھاؤت پہنچی ہیں جہاں پہ وہ کارکرتاؤ نے ان کا بھو شواغت کیا سواغت کرنے کے بعد اب وہ گسائی گنچ رامبالی انٹرکالیج کے لیے وہ روانہ ہو گئی ہیں راگوین ہم یہ بھی جانا چاہیں گے کہ انوپریہ پٹیل کے سواغت کے لیے کون کون موجود رہا تھا بلکل جس طریقے دیکھا جا رہا ہے کہ انوپریہ پٹیل کے سواغت میں جلہ آدھیج پرموز سنگھ سے لے کر کے اور اپنا دل کے جتنے بھی نوالک بالکہ کے ساتھ دشکرم لکھیم پر کھری سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پیڑیتہ نے دو لوگوں پر لگایا دشکرم کا آروم پیڑیتہ کی تحریر پر درجمو قدمہ اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آر اوپیوں کو حراست میں لے کر پوستاج مچوٹی پولیس پیڑیتہ ڈاکٹری پر ایک شڑ کے لیے بھیجی گئی اسپتہ آئی تھانہ کھیری چھیتر کا پورا ماملہ لکھیم پر کھیری سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو نوالک بالکہ کے ساتھ دشکرم کا ماملہ آیا سامنے پیڑیتہ نے دو لوگوں پر لگایا دشکرم کاروں پیڑیتہ کی تحریر پر درجمو قدمہ آر اوپیوں کو حراست ملے کر پوستاج مچوٹی پولیس پیڑیتہ ڈاکٹری پر اکشڑ کے لیے بھیجی گئی اسپتہ تھانہ کھیری چھیتر کا پورا ماملہ اس وقت کی بڑی خبر لکھیم پور سے آ رہی ہے جہاں نوالک بالکہ کے ساتھ دشکرم کا ماملہ آیا سامنے پیڑیتہ نے دو لوگوں پر لگایا دشکرم کاروں پیڑیتہ کی تحریر پر درجمو کی گئی شکایت آروپیو کوئی راست میں لے کر پوستاج بیجیٹی پولیس پیڑیتہ ڈاکٹری پر اکشڑ کے لیے بھیجی گئی اسپتہ تھانہ کھیری چھیتر کا پورا ماملہ نوالک بالکہ کے ساتھ دشکرم کا ماملہ لکھیم پور کھیری سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پیڑیتہ نے دو لوگوں پر لگایا ہے دشکرم کاروں پیڑیتہ کے تحریر پر درچ کیا گیا مقدمہ اس قبر پر مائسہ زادہ باد جیت کے لیے سموہ داتا دھیراج جڑ چکے ہیں لکھیم پور کھیری سے دھیراج جو یوکتی ہے جس نے یہ آروپ لگائیں دو لوگوں پر کیا ہی ان دونوں یوکوں کو جانتی تھی پہلے سے کیا ہے پورا ماملہ لکھیم پور کھیری کھیری تھانہ چھتر کا ماملہ جہاں پر ایک ناوالک یوکتی کے ساتھ ریپ کا ماملہ پرکاش میں آیا یوکتی نے دو لوگوں پر آروپ لگائے گینگ ریپ کا جس پہ کھیری پولیس کے دورہ مقدمہ دجکر آروپیوں کی گریفداری کی جا چکی ہے یوکتی کو ڈاکٹی پریچھڑ کے لیے لیکن ابھی یوکتی سے بات نہیں ہو پا رہی ہے کی یہ پہلے سے جانتے تھے یا کچھ ایسا کیا ماملہ ہے یوکتی سے ابھی بات کیا جا رہا ہے بات کرنے سے شکریہ جوڑنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے اس خبر پر سمویدہ تا دھیر جوڑ تھی لکھی پرکیری سے سندگت پریستیتیوں میں ملا یوکت شب فتہ پور سے بڑی خبر صاحب نے آرہی ہے فندے سے لٹکا ملا یوکت شب پریجنوں کا رو رو کر برا حال اس وقت کی بڑی خبر فتہ پور سے یا سندگت پریستیتیوں میں ملا یوکت شب فندے سے لٹکا ملا یوکت شب سے یہ بڑی خبر سامنے آرہی ہے جب فندے سے لٹکا ملا ہے یوکت شب موقع پر پولس پہنچی یوکت شب کو کبز ملے کر پوست موٹم کے لئے پھیج